بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ویڈیو کلیف کیا ہے یار میں آپ کو یہاں پر کچھ پکچروں کے ویڈیو اگر مجھے ملی تو وہ بھی آپ کو چلا کر دکھایا تو میں عبدالگفور صاحب جی جو کہ دبائی میں بائیک رائیڈر تھا یعنی کہ دلیوری بوائیب ہو رہے ہیں آپ کمپنی میں جوب وغیرہ کرتے تھے ابھی میں وہی ٹویٹ دیکھ رہا تھا شیخ حمدان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات الحمدللہ ہو چکی ہے جی کچھ دی پہلے ان کی ایک ویڈیو ویڈیو ہوئی یہاں پر آپ کو میں دکھا رکھا ہوں وہ ویڈیو اس میں دیکھ لیں جی ویڈیو ویڈیو ہوتی ہے ان کی اور یہ اشارے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں بائیک کے اوپر پیزا وغیرہ کے دلیوری کرنے کے لئے اسی دوران کنکریٹ کے دو بلاگ ان کو روڈ میں دکھائی دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی گاڑی وغیرہ کا ایکسیڈنٹ ہونے کا خطر ہے یا خود سے یہ گر سکتے ہیں تو ان کو اٹھا کر علیہ دے ایک جگہ پر رکھتے ہیں یہ ویڈیو ان کی کسی سعودی نے منا کر نیٹ کے اوپر ڈالی اور اس کے بعد ویڈیو ویرل ہوئی اور حمدان بن محمد صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میں انشاءاللہ اس بندے سے جلد ملاقات کروں گا بعد میں یہ لندن میں تھے جی چھوٹیوں کے طور پر یہ شیخ حمدان صاحب اور اس کے بعد ابھی یہ دبائی میں پہنچے ہیں جیسے ہی پہنچے ہیں تو جی عبدالگفور صاحب سے ان کی میٹنگ کروا دی گئی ہے اچھا میٹنگ میں ان کے کان کو سراہا گیا ہے اور دبائی میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا گیا ہے تمام پاکستانیوں کی عزت بڑی ہے اس چیز سے حالانکہ میں نے اکسط کل یا پرسک ویڈیو شیئر کی ہے سعودیہ میں کچھ پاکستانی بھیک مانگتے ہوئے پکڑے گئے تو ایک طرف وہ معاملہ ہے اور ایک طرف یہ معاملہ ہے تو ایسے بندوں کو سلوٹ کرنا چاہیے جی اور اگر بات کریں ہم کوئی بھی کسی قسم کی مداد کے متعلق یا اپنی خوشی سے انعام کے متعلق تو وہ مندرے ہاں پر نہیں بات لائے گئی ہے یعنی کہ سامنے سوشل میڈیا کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں کی گئی ہے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ درہم بغیرہ کا انعام اس کو دیا گیا یا ایسا کچھ نہیں کہا گیا میٹنگ ہوئی ہے لیکن میں خود سے یہ مانتا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ حمدان صاحب کسی بندے کو ملیں وہ بھی ایسی ویڈیو کے سلسلے میں اور بعد میں اس کی کچھ مساد بغیرہ نہ کریں تو بارال جی اگر سوشل میڈیا کے اوپر ایسا کچھ نہیں کہا گیا تو ہم بھی نہیں کہیں گے لیکن آپ اس کے مطلق کیا کہتے ہیں کیا سوچتے ہیں یا کیا کچھ رقم اگر دی گئی ہوگی یا نہیں دی گئی ہوگی اس کے مطلق مجھے ضرور بتائیے گا اور میری اس بات کو نیگٹیب مت لے لیجئے گا کہ آپ بھائی رقم کے مطلق کیوں سوچ رہے ہیں میں اس لیے سوچ رہا ہوں چلو گریب بندے کوئی مدد ہو جائے تو یہ ایک اچھی چیز ہے لیکن اگر میٹنگ ہوگی ہے ساتھ میں ان کے کام کو سراہا گیا ہے تو پاکستانیوں کی عزت افضائی کے لیے یہی کافی ہے